موسیقی اسلامی ناظرین پروگرم آپ کی بات کا میزون میں ہوں فداولہ چودری آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے صفائی کے حوالے سے کسی بھی شہر کا حسن دیکھنا ہو تو وہاں صفائی دیکھی جاتی کتنا صاف سترہ شہر ہے اسی طرح سے ہم آج ملتان کے حوالے سے بھی یہی بات جانا چاہیں گے کہ ملتان میں جو صفائی سترہی صبح اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں کون سے عوامل ہیں کس طرح سے حکومتی مشینری کام کرتی ہے اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لئے حکومت بھی پور زور طریقے سے لگی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کریں پہلے کارپریشنز کام کرتی تھی ملتان کے اندر اس کے بعد دوہزار تیرہ میں ایم ڈیوی ایم سی بنا دی گئی کمپنی بنائی گئی جو انڈیویجنلی لیول کے اوپر کر رہی اس کو گورنمنٹ سپرویجن کرتی ہے ڈی سی سپرویجن کرتے ہیں لیکن اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہے نئی مشینری لائی گئی ہے ڈیویلمنٹ کی گئی ہے ورکرز نئے ہائر کیے گئے ہیں اور ایک بہت اچھے طریقے سے شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لئے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگر میں مدو کیا ہے میڈم کرن خان ڈیپٹی مینجر کمیونکیشن ہے ان کے ساتھ فریہ زورہ ہیں اسسٹنٹ مینجر کمیونکیشن ان سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے بہتر انداز میں کام کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے مزید بہتری کے لئے کیا اقدامات کیے جائیں گے تو اس حوالے سے میڈم کرن آپ بتائیے گا کہ ایم ڈیوی ایم سی جو آپ نے جائن کی کس لئے جائن کی ہر آدمی پیشن لے کے آتا ہے کیونکہ وہ فیلڈ ہے جس کے اندر ڈیووشن چاہیے ایم ڈیوی ایم سی کا ایک تاسک ہے موٹیو یہی ہے کہ ہم نے ملتان شہر کو صاف بنانا ہے اس مشن کے ساتھ یہ ملتان ویس منیجم ایمبر سے وجود میں آئی دو ہزار تیرہ میں ہی ان کا مین ٹیکس بھی یہی تھا دسٹرک لوکل گورنمنٹ کا جتنا بھی عملہ تھا سٹاف تھا مشینری تھی وہ ملتان ویس منیجمنٹ کو دی گئی اب ملتان ویس منیجمنٹ نے کمپیٹن اتھارٹی جس میں ہمارے ایم ڈیوپٹی کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے ملکہ یہ سٹاف خائر کیا اور اس کے بعد ان کا مشن یہی تھا کہ ہم نے ملتان کو زیرو ویسٹ کی طرف لے کر جانا ہے کلین گرین ملتان کے نام سے بھی ہماری موہم شروع رہی زیرو ویسٹ کے نام سے بھی ہماری موہم شروع رہی اور سیم اسی مقصد کے ساتھ کہ ہم ملتان کو کلین گرین بنا دیں بلکل فریح یہ بتائی گا کہ آپ کیا سمجھتی کہ ملتان ایم ڈیوی ایم سی کے پاس تو وسائل جو ہیں کافی ہیں جتنے وہ یوسٹ میں کام کر رہے ہیں یا اس میں ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے جی بالکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وسائل تو کبھی بھی پورے نہیں ہوتے جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے تو وسائل کی کمیت آٹومیٹکلی ہوتی ہے تو لیکن کم سے کم وسائل میں ہماری ایم ڈیوی ایم سی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا وہ اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ اپنی سرویسیز دیں ملتان میں کیونکہ موسٹلی میچز بھی ہوتے ہیں اس دران ایم ڈیوی ایم سی کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ورکلوڈ بہت زیادہ جاتا ہے کیونکہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹورسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہائر لیول کے باہر سے ٹیمز آتی ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ ورکنگ کرنے پڑتی ہے صرف ہم میش کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ جتنے بھی اوٹس ہیں وہ بھی ملتان ویس منیجمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو بھی بگ ایونٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر صفائی کی کلیرنس کروانا ملتان ویس منیجمنٹ یہ ہے جیسے کہ اب بگ ایونٹ آ رہا ہے ادل ازہ کا یہاں پر علیشو کو تھکانے لگانا زیرو علیش کرنا ملتان ویس منیجمنٹ کی ذمہ داری ہوگی اس کے بعد محرم حرام آ رہا ہے اس میں بھی ملتان کے پاس ایک بہت گرینڈ ایک تاسک ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے میں جلوس والے روٹ ہیں وہاں ہم نے وہ بائیوٹ چونہ ہوتا ہے وہ لگوانا ہوتا ہے اس روٹ کی ٹوٹل وہاں کی صفائی کروانا ملتان ویس منیجمنٹ کی ذمہ داری ہوگی ہے کیونکہ محرم کے اندر تو سپیشل ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو روڈز ہوتے ہیں ان کے پر وہ ریت ڈال دی جاتی ہے پھر اس ریت کو ڈالنا پھر اٹھانا اس کو کلیر کرنا تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہم نے انجام دینے ہوتے ہیں ملتان ویس منیجمنٹ نے جیسے کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے میچ کا جتنے دن بھی یہ میچ ہوتا رہا ملتان ویس منیجمنٹ کے یا ایک سپیشل ایک گینگ تھا جو وہاں پہ ہم نے ڈپیوٹ کیا ہوا تھا اور اس کی منیجنگ بھی کر رہتے ہیں ہمارے جو ہمارے جو منیجنگ ریکٹر صاحب ہیں اس کے لئے آپریشنل ٹیم ہے پرپر وہاں کی منیجنگ ہوتی رہی اور ماشاء اللہ اس کا بہت اچھا فیلڈ بیک بھی عوام کی طرح میں ملے کہ وہاں پر بہت اچھے سفائی کے انتظامات تھے یہ بالکل اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ملتان کے اندر جب میچز چل رہے ہوتے ہیں اور سپیشلی میچز ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے اپریشیٹ بھی کیا گیا لازٹ ٹائم بھی ڈی سی کی طرف سے کمیشنر کی طرف سے بلکہ پی سی بھی نے بھی کیا تھا کہ اچھا ورکنگ تھی بلکل کیونکہ وہاں کی سیٹ کی صفائی کرنا وہاں کی واش روم صاف کرنا گراؤنڈ کو صاف کرنا یہ بہت ایک بڑا ٹاس تھا لیکن ملتان ویس منیجمنٹ نے اس کو انجام دیا ہے بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے وہاں پر وارٹر کی وہ سپریٹنگ ہم لوگ کرواتے ہیں صفائی کرواتے ہیں ویس کولیشن کا یہ سارا کام ملتان ویس منیجمنٹ کر رہا ہوتا ہے ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی کے پاس کتنے ویکلز ہیں ان کو کس طرح سے آپریشن رکھا جاتے ہیں ملتان ویس منیجمنٹ کے پاس ٹوٹل جو ملتان ویس منیجمنٹ کے پاس ٹھائی سوکے قریب ہے جس میں ہیوی مچینری بھی ہے ٹریکٹر ٹرولیز ہیں ایکسیویٹرز ہیں اور لوڈر رکشہز ہیں یہ مختلف قسم کی جتنی بھی مچینری ہے یہ ملتان ویس منیجمنٹ جیسے آپ عید آ رہی ہے تو عید کے لیے ہم اس میں مچینری ایڈ کرتے ہیں جو رینٹل مچینری ہوتے ہیں اور دائی سوکے قریب ہی تقریباً اور ہم ایڈ کرتے ہیں جو کہ علائشوں اٹھانے کے لیے اور ان کو ڈمپ کرنے کے جو ایک پورا ایک میکنزم ہے جس کے تحرم کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ علائشوں وغیرہ کو ٹکانے لگتے ہیں فرید یہ بتائے گا کہ ملتان کے اندر جو ہے کہ عید الہدہ کی موقع پر کتنے ٹن جو ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملتان میں علائشیں کٹھی ہوں گی اور ان کو ٹکانے لگائے جائے گا اور اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل اگر ہم ڈیلی بیس پہ دیکھ لیں تو یہ ایک ہزار ٹن کے قریب جو کورا ہے وہ ملتان ویسٹ منیجمنٹ اٹھا رہے ہیں اور عید کے دینوں میں تو سپیشلی یہ جو کورا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر ہم ہیسٹری میں جاتے ہیں دو ہزار بیس میں جاتے ہیں تو اس میں ہمارا جو ٹوٹل جو ہم نے علائشیں یہ کورا یہ ویسٹ مل ملا کہ ہم نے کوئی ساڑھے تیرہ ہزار ٹن کے قریب وہ اٹھایا تھا اور دو ہزار اکیس میں ہم نے ساڑھے چودہ ہزار پہ ہم گیا تھے اور دو ہزار بائیس کی بات کریں تو یہ پندرہ ہزار سات سو ٹن جو ہے یہ ہمارا ویسٹ تھا یہ پرڈے تھا یہ تین دن اید کے جو ٹوٹل تین دن تھے ان میں اور اگر پرڈے کی بات کریں تو یہ پانچ ہزار ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار پہلے دن کا ہوتا ہے ٹرنٹیج میں اور دوسرے اگر سیکنڈ ڈے ہم جائیں تو وہ اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے تیسرے دن جو ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے تو اس طرح مل ملا کے ہمارا کیونکہ ایک ایوریج سیٹ ٹوئی ہوئی ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ ملتان میں اتنی قربانی ہوگی لمسام تو اس لحاظ سے ہم نے انتظامات کیا ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہم نے مشینری ہائر کیا ہوتی ہے جس میں کیونکہ پلاننگ تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے تقریباً چار ماہ پہلے سے ہو گئی ہوتی ہے اور اس میں ہمارے جو ٹرنڈرنگ پروسیجرز ہیں وہ اب تک جیسے کہ ابھی عید آنے والی ہے تو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس میں ہماری مشینری بھی آگئی ہے ایکسٹر مین پاور بھی ہے وہ سارے انتظامات کر کے اچھا یہ بتایا کہ اس کے ساتھ جو ملتان میں منڈیاں لگتی ہیں وہاں پر بھی آپ لوگوں کی ٹیمز کام کرتی ہیں وہاں پر بہت زیادہ علائشی ہوتی ہیں ابھی علائشی تو وہاں پر نہیں ہے فوجلہ جات وہی فوجلہ جات اس کو اٹھانے کے لیے ہمارے جہاں جہاں یہ دو میرے سیل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں دونوں سیل پوائنٹ کے پر ملتان ویس منیجمنٹ کا سپیشل اپنے کیمپ لگا ہوا ہے بالکل ٹھیک تو اس کو کس طرح سے منیج کی جاتا ہے ٹونٹی فور آرز کچھ ٹائم کے لیے وہاں پر آپ کی ٹیمز کام کرتی ہیں فل دے ہمارے وہاں پر سٹاف ڈیپیوٹ ہے ہمارے کیمپ لگا ہوا ہے ہمارے کمپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارے اویڈنس کے لیے یہ پمپلٹ وہاں پر دیے جا رہے ہیں اویڈنس کیمپ بھی وہاں پر ہمارا لگا ہوا ہے جو گئی دے رہا ہے کہ اس کو پرپر طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اگر وہاں پر کوئی کمپلین ہے وہاں کوئی ایشو ہے تو ہم نے اپنا نمبر بھی دیا ہوئے ڈبل ون سٹری نائن وہ یہاں پر رابطہ کر کے بھی اپنا مسئلہ بتا کے وہاں سے ویسٹ کو ریموو کروا سکتا ہے اچھے اس کے اندر یہ جو ملتان کنٹورمنٹ ہے یہ بھی آپ لوگ کے لائزون میں ہوتے یا وہ اپنا سیپریڈ لی ورکنگ کرتے ہیں ہمارے پاس سفٹری ایڈ ڈیوزیز ہیں یہ ملتان ویسٹ منیجمنٹ کی جورسدکشن میں آجاتی ہیں سفٹری ایڈ ڈیوزیز باقی کنٹورمنٹ بورٹ وہ ان کا لہدہ ہے اس کے علاوہ وہ جو ملتان کی حدود میں نہیں آتے اس سفٹری ایڈ ڈیوزیز میں وہ مسئلہ کارپوریشن کی حدود میں ہے وہاں کی صفائی کروانہ مسئلہ کارپوریشن کی زمین اچھے جو کارپوریشن سے ابھی جو تحصیل ہے جسا شدہ بات ہے جلال پورے کیونکہ ملتان کے انڈری آتے ہیں تو کیا وہاں پر کوئی کوڈینیشن کی جاتی ہیں انہوں کے ساتھ کیسے بہتر طریقے سے کام کیے جائیں ہم ان کو سپورٹ مہیا کرتے ہیں سپیشل ایونٹ میں ہماری طرف سے سپورٹ آتی ہوتی ہے جس میں ہماری مشینری ہوتی ہے لیبر ہوتی ہے سپیشل ایونٹ میں ہماری ایک سپیشل ٹاسک ہوتا ہے ملتان ویسمنٹ جو ان کے ساتھ ملکہ یہ صفائی کا یہ سارا کام انجام دیتا ہے ماضی میں اس طرح سے ہوتا کہ پولیتین بیگ ڈیلیور کیے جاتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں تمام یوسیز کے اندر تاکہ جو جانبوں کے علاقشیوں کی وہ ان کے اندر ڈال دی جائیں اور تاکہ پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کی جا سکے ہیں تو کیا اس سال بھی ایسی ہی ہے ایک بلکل اس دفعہ پر ملتان ویسمنیجمنٹ یہ پولیتین بیگ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہم نے ایک لاکھے قریب پرچیس کی ہوئے ہیں ٹیٹر پروسس سے یہ ہمیں رسیب بھی ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایت سے فور ڈیز پہلے ہی ہماری اس کے انیوگریشن ہوگی ہمارے جو منیجی ڈریکٹر صاحب ہیں شاہی حکوب صاحب اس کے اوپر ہم پراپر ہر ڈسی میں اور ہر گھر میں ہم یہ پولیتین بیگ اس کو ڈلیور کریں گے اور ساتھ میں عوام سبھی یہ گزارش کریں گے کہ اس بیگ کا استعمال کو یقین ہی بیدائے کیونکہ یہ بھی ہمیں پچھلے پریویس پریکٹس میں نظر آیا ہے کہ پبلک استعمال نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہمارا مقصد جو ہے دینے کا وہ اچیب نہیں ہو سکتا تو فریہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو پولیتین بیگ ساپ ڈسٹریبیوٹ کریں کہ اس کو کسی منیج قصہ سے کیا جائے گا کیونکہ وہ جسا بات کرنے باتا رہی ہیں تو لوگ اس کا یوزج نہیں ہے تو اس کو انشور کرنے کے لیے کوئی لاعامل بنائے گیا کوئی ایسا میکنیزم اس کے لیے ہم یو سی وائز پہلے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ ان گھروں میں قربانی ہونا ہے تو وہ ایک ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر ہم پرچیزنگ کرتے ہیں اور جب پرچیزنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک طریقہ کا میکنیزم بناتے ہیں کہ ہم نے پروپر ڈیسٹیبیوٹ کی اس طرح کرنا ہے کہ ہر گھر جس گھر میں قربانی ہو رہی ہے وہاں تک یہ شاپر بیکس پہنچیں اور وہ لوگ اس کو یوٹلائز بھی کریں ہم یہ پورا سال تقریب ہے ہم اوینیس کمپینز جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم جو اید پر آپ کو پولی بیکس دیں گے ان کو آپ نے پروپر ڈیسٹیبیوٹ کرنا ہے اور ان کو دوسرے کام کے لیے اپنے استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر کیمیکل لگا ہوتا ہے خاص قسم کا کیونکہ جب ہم نے اس کو ڈمپ کرنا ہوتا ہے علائش کو تو اس کو جلدی ریزول ونوے کے لیے اس کو ایک کیمیکل لگایا جاتا ہے یہ چیزیں ہم سا سا پورا سال ہی تقریبہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ جس طرح آپ نے بات کی ڈسٹیبیوشن کی سا سال ہوتے ہیں ہمارے جو اوانس کیمپ سا جاتا ہیں وہاں پر اید اید سا ایک دن پہلے سے لے کے تیسرے دن تک وہاں سے بھی وہ شاپر بیگز مل رہے ہوتے ہیں ایک اچھے جاتا ہے کہ ورڈ وائیڈی اگر دکھا جائے تو پوری دنیا میں پیپر بیگز پر چلے گئے ہیں جی وہ اچھی کوالیٹی کے بنتے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ جلدی ہو جاتے ہیں ہمارے پولیتھن بیگ تو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم بین کریں پھر ہر سال جو ہم پولیتھن بیگ سکے چل جاتے ہیں ابھی امپلومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ جہاں پہ ہم اتنی ترقی یافتر ہم نہیں ہیں جو ان چیزوں کو سمجھ سکیں یا اب نہ سکیں تو ابھی ہم جن میں چل رہے ہیں انہی کوئی اگر لوگ فالو کر لے بہت بہت بڑی بات ہے ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اس مقصد میں کام جاب ہو جائیں کہ لوگ اس کو کم از کم یوز تو کریں ان چوپر بیگ سکیں کیونکہ ہر سال ہوتا ہے کہ چوپر بیگ سکتے ہیں چوپر بیگ سکتے ہیں اس میں آواپس نہیں آتے ہمیں نہیں ملے ہوتے ہیں لوگ رکھ لیتے ہیں گھر کے سمان یہ کوئی اور استعمال کے لیے یہ تو ایک بہت بڑا پرولم ہے جی اور جس پیپر بیگی کیا بات کر رہے ہیں ہمارا جو کورڈر لگا ہوتا ہے وہ بیگ کے اوپر نہیں جو پیپر کپر نہیں لگتا ہے یہ سپیشل ایک پریفیکچرنگ بیگ ہوتا ہے جو یہ ریزول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے یہی والا بیگ ہی استعمال کیا جائے گا علائشوں کو تھکانے لگانے کے لیے بلکو ٹھیک اچھے یہ بتایا کہ ملتان کے اندر کیونکہ جس سے بھی عبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ان فیوچر کیا کوئی پلان ہے کہ اس کو ایریاز کو مزید وائٹ کیا جائے تاکہ وہاں تک جا سکے کیونکہ پہلے جب لاسٹ جو ہوا تھا اس کے اندر تو ملتان تھا تھرٹین کلومیٹر کا ابھی جو کاج آ رہا ہے رفلی جو ایک آئیڈیا کہ کوئی ایٹین کلومیٹر ریڈیس پر ملتان جا چکا ہے جی بالکل اس میں نا مختلف لوگوں کے یہ سوچ ہے کہ شاید سارا ملتانی ویسٹ منیجمنٹ کے پاس ہے اور سارے ملتان کی صفائی ویسٹ منیجمنٹ نہیں کرنی ہوتی بلکل یہ ہی آ رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ہمارا آپ کا عملہ نہیں آیا یہاں سے صفائی نہیں ہوتی جب ہم پوچھتے ہیں کہ جگہ کونسی ہے تو وہ ہماری جو ڈیکشن میں نہیں ہوتی ملتان ویسٹ منیجمنٹ جو ہے وہ صرف سکسٹی ایڈ یو سیز کو دیکھ رہا ہے اس کے باہر کے سوسائیٹیز ہیں مختلف جس طرح کے واپٹر ٹاؤن ہے مارڈل ٹاؤن ہو گیا اور بھی بہت ساری ملتان ویسٹ منیجمنٹ کی جو حدود ہے وہ کیا ہے آپ اس چیز کو سمجھے جیسے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسی کمپلینز میں ملتی ہوتے ہیں جیسے کہ والڈ کا لونی ہے ملتان ویسٹ منیجمنٹ کو ہم پر فارم نہیں کر سکتی کسی کا پلات پڑا ہوگا ہے ملتان ویسٹ منیجمنٹ میں کال کرتا ہے کہ میرا پلات ہے میں اس کو خالی کروانا ہے چار دیواری کے اندر ہے چار دیواری کے اندر ملتان ویسٹ منیجمنٹ اپنا کام نہیں کر سکتی آپریشن نہیں کر سکتی جس میں اوپن پلات آتے ہیں کبرستان آتے ہیں مساجد آتے ہیں یہاں تک کی صفحہ ملتان ویسٹ منیجمنٹ کر سکتی ہے اچھے یعنی کہ جس طرح جو کمیونٹیز ہیں جس طرح سے آپ بات کر رہی تھی ان سوسائیٹیز کے اندر آپ کی عملہ کام نہیں کر سکتی بلکل نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر کئی پر بہت زیادہ ملتان ہے اور سپیشل ریکویسٹ ہو تو اس پر پر ہمارے گینگ بنا ہوئے جس میں ہمارے کچھ خوشی نیوارکرز ہیں ہماری مچین ری ہے اور وہاں سپیشل آپریشن کے لئے سپیشل آپریشن کے لئے گینگ کو بہیتے ہیں اور وہاں سے ہم رویو کرواتے ہیں اور ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ ہماری حدود میں نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم نے فیور دے کے یہ کام کرتی ہے اچھا ابھی آپ نے فریر نے بات کی سینیٹی ورکرز کی تو اگر کرنے ان کی بات کر رہے تو ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پرولمز ہیں وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے کہ ان کے پاس پرابر نہیں ہے یعنی کہ جو لباس ہونا چاہیے جو ان کو جرسیم سے بچا سکے ان کے پاس وہ اس طرح سے کوئی بھی یعنی کہ وہ سامان جو آپ کے ایسو پیس کہتے ہیں وہ ان کے پاس آویلیبل نہیں ہے نہیں ان کے لئے ہمارے یہ ہے کہ جس طرح ہمیں مختلف اور چیزیں آپریشن کے چیزیں ہم ماشینری ایچ اور ایوری تنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے سینیٹی ورکرز کو بھی ہم بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے جو اصل ہیرو ہے جو ویسٹ منیجمنٹ کا ہیرو ہے وہ تو سینیٹی ورکر ہے جس کے بلب ہوتے پہ یہ سارا ملتان اگر ساپ ہو رہا ہے یا ہم بات کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہوتے تو اس کے بلب ہوتے پہ Of بعد ہمreh benefici نہر ہے تو ان کے لیے دی اللہ کا چاہر کرتے ہیں تو גם ایک بات کرتے ہے یا نونی سونہ sola geçمiers اور جتباً سونہ ciento نہیں جب شوز کرتے ہیں ان کے لیے ان کے لئے رکھے رکھے ہم ہرہوں گلوز MARTINbrach ان کے لئے ان کے چیزیں ہیں گرمی سے بچنے کے لئے۔ ان کے لئے تو بہت cùng جیباً حلوق صورت اس کے لئے جیگہ تو ایڈ پر رہے ہیں تو وہ اگر سے ب Laurster کا فقط تھا ہے جیسے اب عید پہ تین دن جو کھانا ہے وہ ویسٹ منیجمنٹ کی طرف سے ہوگا ان کو ابھی جس طرح سے کچھ دن پہلے ایک سینیٹی ورکر کا ایشو آیا تھا کہ وہ آنکھوں سے اس کے صحیح دیکھ نہیں تھا اس کا بیٹا اس کے ساتھ کرتا تھا جو بالکل چھوٹا سا بچا تھا تو اس کے لیے بھی کیا کیا گیا آپ کے کمپنی کی طرف سے کوئی ایسا انتظامات کیے گا اقدامات جی بلکل اس کے لیے ایسا کوئی ایشو اگر آتا ہے تو ہمارے جو منیجنگ ڈریکٹر ہیں وہ اس پہ پاکیادہ نوٹس لیتے ہیں اور ان کو فیور دی جاتی ہے ان کے گھر والوں کو اور اگر ان کے گھر میں کوئی میں ابھی سپیسیفک اس کی بات کروں جو بھی لاسٹ ویک میں آیا تھا اس کا کیس اس کو ڈالے گی ہے منیجر آپریشن کی طرف سے اس کا علاج بھی چل رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو انہار بھی کریں گے ان کے علاج مالجے کے بعد بلکس ہے کیونکہ ہم نے یہ ہیلتھ فیسلیٹی اپنے سٹاک کو دی ہوئی ہے انشورنس وغیرہ بھی ان کے ہم نے کروائی ہوئی ہے سیفٹی کیٹ بھی پروائیڈ کی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی ایت کے لیے ہم ٹینڈر کر رہے ہیں تو سپیشل ان کے لیے جیکرز اور یونیفارم بھی پرچیز کیے گئی ہیں بلکس پر یہ پر تھوڑا سا یہ آجاتا ہے کہ ہمارے انسٹرکشن بھی دی چاہتی ہے کہ اس کو آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے چونکہ وہ ڈیلی ان کا کام ہی سفائی کے حوالے سے ان کے دیلی بیس پر یہ مہلی بھی ہو جاتی ہوتی ہے بلکس تو اس سنسلائے میں ہمارے جتنے بھی منیٹرنگ سٹاپ ہیں اس چیز پر بھی فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنا بھی عملہ انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہوئی ہے بلکل اچھا اس سے یہ بھی بتائی گا کہ یہ جو سینیٹی ورکرز آپ کے کام کر رہے ہیں اگر آپ کو کام کر رہے ہیں اس سے یہ زیادہ چیز سویے اختلاب میں تن erf Wright геро vac�를 ہمارےاط دیکھ سانسلائی خداد سو چلز حوالے الگ گاتر اور یہ میں بھیر ہے ملکس نا собир جانب گات قام کر جاتے ہیں قیود سویے چلز جسگیو لگوں کو ، قرب K picket پر بھی جورا کنز سویٹ و ڈیلیلیٹ و ایمڈال ویمسی کے بیش اور نمبر ٹائمز نہ کا نمبر ایسا جا بات ہے. اب ہم ایسا ایک ایسا ٹھائم بنا رہے ہیں جس میں مختلف پی ایچ واسہ ہوگیا ہے ملتان ویسٹ منجمیٹ، کرپوریشن یا ایم سی ایم ایم ایم، ان اس سب اداروں کو پیٹھا کر کے یقیانی ڈیوپ بنانا چاہر ہیں جس کی جو اپنی چاہتے ہیں وہ ادارہ خود ہی اس کو ریزول کریں کیونکہ یہ سب رہے جاتی ہے اور اداروں میں کہ یہ کس کی تھی اور کس نے کرنی تھی بلکل یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میکنزم کے اندر کمیونکیشن گیپ ہے جی بلکل بہت بڑا گیپ ہے کمیونکیشن کی بات ہم اگر کریں تو یہ بہت بڑا گیپ ہے جس کے وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں دن مدین جس طرح بعض زبا ملتان ویسمنٹ میں صفائی کر لیتا ہے اور پی ایچے آتے ہیں وہ اپنے پودوں کی چھانٹی کر لیتے ہیں وہ ویسٹ مٹی وغیرہ نکالتے ہیں وہ دوبارہ روڈ کے اوپر آ رہی ہوئی ہے فیل ایسا تھا کہ ملتان ویسمنٹ نے آج اس روڈ کو اٹینڈ نہیں کیا جبکہ وہ دو صبح 3 بجے اٹینڈ کر کے جا چکی ہوتی ہے تو اس کنفلیٹ کے وجہ سے دوبارہ پھر ہم پی ایچے سے بات کرتے ہیں اس روڈ کو ساکھ کیا گیا ہے چونکہ مٹی بہر آنے سے روڈ دوبارہ سے خراب ہو گیا ہے یعنی کہ ابھی آپ مویم سی کوئی ایسا میکنیزم بنانے جا رہا ہے جس میں تمام جو ایک پیج پر ادارے آجیں جس طرح ڈیبریز کا مرسات بہت سارا ایشو ہے کہ ہمیں فون آجا دیبریز اور ویسٹ مکس ہو جاتا ہے اور میسیج ایسا آجا ہوتا ہے کہ ویسٹ منیجمنٹ نے اٹینڈ نہیں کیا اور بہت زیادہ ویسٹ یہاں پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے تو اب جس طرح روڈ وغیرہ بنتیں ہیں ڈیبریز ادھر ہی رہ جاتیں ہیں انفورٹمنٹ وینگ ہے وہ بھی بہت افیکٹیو کام کر رہا ہے ہم نے چلان سسٹم بھی بنا لیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی کنسٹرکشن کرواتے ہیں مٹیریل گھر کا لیکن وہ جو گھر کا ویسٹ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں وہ بھی ملتان ویسٹ منیجمنٹ کی زمینداری میں نہیں آتا یہ جو کنسٹرکشن ویسٹ ہے اور ہمیں بھی بہت دفعہ ایسی کالس رسیب ہو رہی ہوتی ہیں اور جب ہمارا عملہ جا کر دیکھتا ہے تو وہ مٹیریل دوسرا ہوتا ہے کنسٹرکشن والا ہوتا ہے تو ملتان ویسٹ منیجمنٹ کی زمینداری میں جس سولیڈ ویسٹ آتا ہے اچھا اس پر ذرا بتائیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ چلان تو اس کو چلان کو کسی سے پرسو کیا جائے گا اور کہاں کہاں یہ ایمپلیمنٹ ہو سکے گا جیسے کہ آپ ہماری ہلپ لائن پر کال کریں اور اس کے بعد ہماری انفرسمنٹ ٹیم آئے گی وہ وہاں پہ ان کو نوٹس دے گی ورننگ نوٹس دے گی تین ورننگ نوٹس دیا جاتے ہیں اگر وہ اپنے یہ ڈیبریز کو ریمووو نہیں کرتے جو ان کے پرسنل ڈیبریز ہوتے ہیں جو کنسٹرکشن ویسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو فی چلان کیا جاتا ہوتا ہے اچھا یہ چلان کا کوئی کرائٹری بھی فریب دے گا کارپریشن جو ہے وہ چلان کا جو سسٹم ہے سارا وہ دیکھ رہے ہیں ان کا بقیدہ انسپیکٹرز اور جو بھی ایک سسٹم ہوتا ہے وہ وہ آئے پھر ہم ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں نوٹس کے بعد ان کو ایک بقیدہ لیٹر کے ذریعے ہم ان کو انفرم کر دیتے ہیں کہ یہ جگہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ملبا پڑا ہوا ہے اور ہم نے نوٹس بھی دی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ نوٹس نہیں لے رہے جن کا ہے تو اس کے بعد پھر وہ چلان کر ان کو کرتے ہیں نہیں کہ لوگوں میں ایک تھوڑا دار بھی ہوگا کہ شہر کو خراب نہ ہونے دیں جو گلیوں میں اسپیشلی جو ہے وہاں پر اچھا یہ بھی دیکھا کہ اندرون شہر بھی آپ کی ایمڈلیو انسی میں آتی ہے بلکل اندرون بھی مطابیس میں کیونکہ وہاں سب سے زیادہ مسئلہ ہے بلکل بہت چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں نالیاں ان کی بہت بنی ہوئی ہیں بلکل بہت چھوٹی گلیاں ہوتا ہے اور کتنے گھنٹے کرنا ہے اور کتنے ورکرز روڈ پر آنا ہے اور کس ٹائم تک کام کرنا ہے تو یہ اس میکنیزم کے تحت یہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اندرون شہر جو ہے اس کا شروع سے ہی بہت زیادہ پرابلم ہے جب کارپریشن تھی اس ٹائم سے بھی دیکھنے میں یہ ہی آتا تھا بلکل اس میں میں آپ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں منتان ویسٹ میں نے کبھی بھی کوئی دارہ کام جاب نہیں ہوتا جب تک کہ پبلک اس کا ساتھ نہ دے کہ گورنمنٹ کہاں تک سارے مسائل حل کر سکتی ہے یا ادارہ کب تک کر سکتا ہے اب اگر ہم اپنا انیلیسز کریں کیا ہم اپنی ذمہ داری ہیں جو ہیں وہ سارا انجام دے رہے ہیں یا صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان خوڑا اگر ملتان ویسٹ منیجمنٹ کے عملے نے اٹھانا ہے تو ہم پھینکتے جائیں گے ہمیں خود سے بھی ہم اسی بات پر پورا سال ہم یہی کمپینز کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ہم نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے اپنا آپ بھی کریں آپ جب تک ساتھ نہیں دیں گے ملتان ویسٹ منیجمنٹ تک کام جاب نہیں یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ کارپریشن بھی اکثر اپنا جو ملبہ ایم ڈالیو ایم سی پر ڈال دیتی ہے کہ جی یہ ان کا کام تھا ہمارا کام نہیں تھا نہیں نہیں اس کے بعد جب دوبارہ اور ایکٹیفائی کیا جاتا ہے وہ خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کا کام تھا اس کے بعد کارپریشن کا تھا اگر ایم ڈیو ایم سی کا کام ہے ہم پاس جیسے نوٹس آتے ہیں تو ہمارے ایم ڈیریکٹر فورن اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور پاس ٹارگر ٹائم میں ہوتا ہے ٹویل آرڈ اس میں ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے یا کمپلین ہے تو اس کو فورن ہم نے ریزول کرنا ہوتا ہے کہ کئی پہ اگر ویسٹ رہ گیا ہے اور ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا پہلے کی نسبت بہتری آگئی ہے لیکن ابھی جسے سے آپ بتا رہے ہیں ابھی ان یوسیز کو بڑھانے کا بھی چل رہا ہے جی بالکل اس پہ بھی ورکنگ جا رہی ہے جسے اپنی کو مزید ایریا دیا جائے گا جی بالکل اس کے ساتھ بھی ہم اپنی مشینر بھی بڑھا رہے ہیں اپنے عملے کو بڑھا رہے ہیں تو ہم ان سارے چیزوں کی تینڈرنگ بھی کر رہے ہیں پروسس بھی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارے جتنے بھی بڑی ویکل ہے جو آج ہم رنٹل کر رہے ہیں یہ ہم لوگ اپنی پرچیس کر لیں گے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کیونکہ ملتان اگر دوہزار چودہ میں اس کے بعد دیکھا جائے تو بہت زیادہ بڑھ گیا ابھی دیکھیں ملتان متی تل تک چلا گیا ہے یہ ناکشہ تک ناکشہ نہیں ہے سرے شیر شاٹول پلازا تک بہت بڑا ہو گیا ہے جی بلکل جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو اسی طرح سے ایریا بھی کور ہوتا جا رہا ہے تو اس کے لئے جو ہمارے منیجنگ ریکٹر ہیں وہ اداروں کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور ان سے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو سے ہمارے انڈر آ جائیں پھر اس کے مطابق ہم اپنا ملا اور ہم اپنی جو ہماری مشینری ہے اور پھر بجٹ بھی دیفرینٹی کمپنی کے اس طرح سے الوکیٹ ہوگا جی بلکل ایسے ہی ہے تو ابھی نیکسٹ جو ٹارگٹ کیا ہے ایڈلیو ایسی کے فیلحال تو ہمارا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہے ایڈل ازہ کیونکہ یہ ہمارے پورے سال پورے سال کا بڑا ٹاسک جو ہے وہ ایڈل ازہ ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے پوری اپنی تیارییں جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹرینڈنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوگی ہے ہمارے جو اوینس کیمپس لگنے ہیں جہاں پہ ہمارے مختلف انسٹرکشنز والے پانفلیٹ بھی ہوں گے ہمارے شاپر بیگز بھی ہوں گے وہ مہیہ ہوں گے پورے ملتان میں وہ ہیں اور ہمارے جو ٹیمپریری سٹیشنز ہیں وہ قائم ہوں گے پورے ملتان میں ہم سولا سٹیشن بنا رہے ہیں ٹیمپریری ہی ہوں گے اس کے اوپر بقاعدہ ہم پینفلیکس لگے ہوئے ہوں گے کیونکہ ہمارے بڑی گوڑیوں نے پرشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں علاقے کا یہ تھکانہ بنا لیا ہے لیکن وہ ٹیمپریری پوائنٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ جتنے بھی علاقوں میں اسے کٹھا کر کے اس پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے پہر ہمارے بڑی گوڑیوں نے لگتی ہیں جو اس کو ڈمپنگ سائٹ کے اوپر لگتی ہیں ملتان میں کون سی سائٹیش بار بنائی گئی ہے جب علائشیں آتی ہیں تو اس کو گھڑے کھوڑ کے اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس پہ پھر سائل کے ایک تہہ لگا جاتی ہے اس کے بعد پھر اس پہ مطلب ڈمپرز لوڈرز جلا کے پھر وہ ایک انٹی سپریٹ جو سپریز ہوتے ہیں فنائلز وہ ڈال دی جاتے ہیں جو دو دن کے اندر ہی وہ ان کو ریزولف کر دیتی ہوتی ہے ملکہ سہی تو اس سے تو یعنی کہ اس دفعہ امید کی جاری کہ ملتان کافی ساف ستھرا ہوگا انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہوگا تو ناظرین اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے تھے پروگرم میں میڈم کیرن سے اور اس کا فریہ زورہ سے یہ جاننے کوشش کر رہے تھے کہ ملتان میں کیا پلین اس دفعہ کیا گیا ہے تاکہ صفائی کا بہتر انتظام ہو جس طرح ماضی میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ ایمڈل بی امسی نے بہتر سے بہتر کام کیا اور اس سال بھی ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ہم نے بہتر طریقے سے کرے گا اور ملتان کے شہریوں کو جو ہے ساف ستھرا شہر عید کے فوراں بعد بھی دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ